موٹر ویپر خاتون سے زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد اب تک قانون کی گرفت میں نہ آ سکا پولیس نے ملزم کو پکڑنے کا ٹاسک سی ٹی ڈی کو دے دیا گرفتار ملزم شفقت سے جیل میں تفتیش جاری ہے موٹر ویپر خاتون سے زیادتی کیس کو آٹھ روز گزر گئے پولیس مرکزی ملزم عابد علی کو گرفتار نہ کر سکی جدید ٹیکنالوجی اور پھرتیاں سب بے سود رہیں سی آئی اے پولیس سے کچھ نہ بنا تو ملزم کو پکڑنے کا ٹاسک سی ٹی ڈی کو دے دیا گیا ابھی تک متاثرہ خاتون کا بیان بھی ریکارڈ نہ ہو سکا کوششیں جاری ہیں خاتون کے بیانات قلم بند کرانے کے لیے الہدہ ٹیم بنا دی گئی جو رابطہ کرے گی پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون کا بیان قانونی طور پر بہت ضروری ہے دوسری طرف سانے موٹر وے میں زیر حراست وقار کے برادر نزبتی ابباس اور بھائیوں سلامت اور بھوٹا کو رہا کر دیا گیا تینوں کو شک کی بنا پر حراست میں لیا گیا تھا ذراعے کے مطابق ملزم وقار کی بھی جلد رہائی کا امکان ہے اس کی ڈی این اے رپورٹ آنے کے بعد اسے رہا کرنے سے متعلق حتمی فیصلہ ہوگا